اسلام علیکم ناظرین ترنگانہ نیوز فیڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیچ خدمت ہیڈلائنس انڈی اے چار سو نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اختیار میں آئے گی وزیراعظم کا ترنگانہ کے دلے جگتیال میں جلسے سے خطاب گورنر ترنگانہ تمرس ہے سندراجل نے اپنے عدے سے استفادے دیا عام انتخابات میں لیں گی حصہ الیکٹرال بانڈ پر ہر روز نئے انکشافات یہ پی ایم ہفتہ وصولی سکی میں کانگریز کا بیان تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آئندہ چار دنوں کے لیے ایلو ایلرڈ جاری خبریں اب تفصیل کے ساتھ انڈی اے چار سو نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اختیار میں آئے گی وزیراعظم کا تلنگانہ کے دلے جگتیال میں جلسے سے خطاب وزیراعظم نے رندر مودی نے یقین ظاہر کیا کہ انڈی اے چار سو نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اختیار میں آئے گی انہوں نے کہا کہ عوام نے ان انتخابات سے پہلے فیصلیہ قلیہ آئے کہ مودی کو تیسری بار وزیراعظم منائیں گے تلنگانہ کے جگتیال دلے میں مناخدہ بی جے پی کی وی جے سنگلپ سباب سے خطاب کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام تیرہ میں کو ایک نئی تاریخ رخم کرنے والے ہیں انہوں نے ریمارک کیا کہ لوگ سبا انتخابات میں تلنگانہ میں بی آریس اور کانگریس کوشی کرت ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جے پی بتدریج تلنگانہ میں مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے ریاست میں ہزاروں کارورپی کی لوٹ مار کے لئے بی آریس کو زمدار خرار دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی زماناتوں پر عوام کو دھوکا دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی بھی ترقی تب ہی ہوگی جب ملک ترقی کرے گا کانگریس نے ریاست کو اپنے ایٹی ایم میں تبدیل کر دیا ہے بی آریس کی ڈکیتی پر کانگریس خاموشہ اور تلنگانہ کا پیسہ اب دہلی پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ خاندانی پارٹیاں ملک کو لوٹنے کی سیاست کرتی ہیں ملک میں کسی بھی ڈاکے کو دیکھیں تو خاندانی پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں مدین یہ الزام لگایا کہ بی آریس پارٹی کالیش فرم پردکس میں بدنوانی میں ملویس ہے وزیراعظم نے کہا کہ تلنگانہ کی زمین کوئی عام زمین نہیں بلکہ جنگجوں کی سرزمین ہے انہوں نے کہا کہ اختیار میں آنے کے بعد کانگریس نے عوام کی جذبات کی پرواہ نہیں کی تلنگانہ اور ای پی میں دسویں جماعت کی امتحانات کا آغاز دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش میں آج سے دسویں جماعت کی امتحانات شروع ہو گئے ریاست بر میں دوہزار چھ سو چھ ایتر امتحانی ملاقص قائم کی گئے اور پانچ لاکھ پانچ ہزار طالبہ امتحان تحریر کر رہے ہیں طالبہ کے لئے آٹیسی بسوں میں مفت سفر کی سولت فراہم کی گئی طالبہ اپنے حال ٹکر دکھا کر آٹیسی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں دوسری طرف اندرپردیش میں چھ لاکھ تیویس ہزار بیانو ریگولر طالبہ اور تین ہزار چاہ سو تری ایتر ملاقص میں امتحانات تحریر کر رہے ہیں ریاست کے تمام ایک سو تیس امتحانی ملاقص میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کی گئے نقل کو روکنے کے لئے سوالیا پرچوں پر کیو آر کورٹ پرنٹ کی گئے ہیں گورنر تلنگانہ تمیل سائس اندرار جن نے اپنے حدیر سے استفادے دیا عام انتخابات میں لیں گے حصہ عام انتخابات کے پیش نظر ایک اہم تبدیلی رونوہ ہوئی تلنگانہ کی گورنر تمیل سائس اندرار جن نے اپنے حدیر سے استفادے دیا انہوں نے اپنا استفادہ کا مکتوب صدر جمہوریہ کو روانہ کر دیا آٹھ سپتمبر دوہزار ونیس کو تمیل سائن نے تلنگانہ کے گورنر کے حدیر کی ذمہ داری سمالی تھی اٹھارہ فیروڑی دوہزار کی سینے پوڈوچیری کے لیفٹینن گورنر کی ضائع ذمہ داری بیسو پی گئی تھی تلنگانہ کی دوسری گورنر کی حیثیت سے ذمہ داری سمالنے والی تمیل سائی ریاست کی پہلی قاتون گورنر تھی تمیل سائی گزشتہ بیس برسوں سے سرگرم سیاست میں حصہ لے رہی تھی دوہزار چودہ سے دوہزار ونیس تک انہوں نے تیمیل ناڑو بی جے پی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی بتا جاتا ہے کہ صدر جمہوریہ کی جانب سے استفادہ منظور کیا جانے کے بعد تمیل سائی عام انتخابات میں بی جے پی مدوار کی حیثیت سے مخابلہ کرنے والی ہیں تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آئندہ چار دنوں کے لیے الو الر جاری ہندوستانی محکمہ موسمیات حیثرباد مرکز نے تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آئندہ چار دنوں کے لیے الو الر جاری کیا ہے محکمہ موسمیات نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ عادل آباد جے شنکر بھپال پلی پدہ پلی راجنہ سرسلہ عاصف آباد نرمل میں کہیں کہیں گر جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ونیس مارچ کے لیے حیثرباد رنگاریڈیو اور میٹشل ملکاجگری ازلائی کے لیے بھی الر جاری کیا گیا حیثرباد کے مضافات میں ایک بار پھر چڑی گانگ سرگرم سات لاکھ چوری شہر کے مضافات میں ایک مرتبہ پھر چڑی گانگ نے دہشت مچا دی ہے یہ گانگ کل رات میاپور ورلڈ ون اسکول میں کل رات داخل ہوئی انہوں نے اسکول کے کانٹر میں رکھے ہوئے سات لاکھ پچھارسی ہزار روپے کی چوری کر لی واردات کا علم ہونے پر اسکول انتظامیہ نے متعلقہ پولیس سے شکایت کی اسکول کے سی سی ٹی وی کیمرو میں چڑی گانگ نے ارکان کی تصاویر فلم بین کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گانگ کس طرح سے رقم کی چوری کر رہی ہے چند ماہ قبل ہی اسٹولی نے شہر کے مضافات میں حل چل مچا دی تھی بعد ازام پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے اسٹولی کے بعد ارکان کو گرفتار کیا تھا بی جے پی اور آر ایس ایس کا ارادہ آئین کو بدلنا ملکہ ارجن کھڑگے کا بیان کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے بھارتی جنتر پارٹی اور راشترٹیہ سوہم سے ار ایس ایس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نظریہ سماج کے لئے خطرناک ہے ان کی منشاہ بابا صاحب امبٹ کر کے آئین کو تبدیل کرنا ہے مشٹر کھڑگے نے کہا کہ موضی حکومت اسی نظریہ سے طاقت حاصل کرتی ہے اور وہ لوگ سبا انتخابات میں بھاری اکثر حاصل کر کے ملکہ آئین کو بدلنا چاہتی ہے اس الیکشن میں جمہوریت کو بچانے کے لئے بی جے پی کو ہرانا ضروری ہے انہوں نے ایکسپر پوسٹ کیا کہ بی جے پی آر ایس ایس کی نظریہ آئین کو بدلنا ہے ان کا نظریہ غریبوں کے حقوق چھین کر اور اپنے عرب پتی دوستوں کی جیبیں بھرنے کے لئے اپنے منوادی سوچ کو لاغو کر کے بھائی سے بھائی کو لڑانے کے لئے ڈیکٹر بابا صاحب امبٹ کر کے دیئے گئے آئین کو ختم کر کے اسی اسٹیو بی سی اور اقلیتوں کے حقوق چھیننا ہے مشٹر خرگی نے کہا کہ انتخاب جمہوری قوتوں کے مقابلے نفرت تشدد اور تفرقہ انگے سوچ کی طاقتوں کے درمیان ہیں ہم جمہوریت کو جتائیں گے تلنگانہ کی زیلے ویقارباد میں ایک تاجر کے ختل کی واردات پیش آئی مقتول کی شناخت 38 سالہ سنجی کمار کے طور پر کی گئی جس کا تعلق منوگوڑا گاؤں سے ہے کل شب پڑور روٹ پر سنسان مقام پر لے جا کر اس کو ختل کر دیا گیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ اس کے سر پر شراب کی بطل سے حملہ کرتے ہو اس کو ہلاک کیا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا اور قاتلوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیمی تشکیل دی الیکٹرال بانڈ پر ہر روز نئے انکشافات یہ پی ایم ہفتہ وصولی اسکیم ہے کانگریس کا بیان سپریم کورٹ کے ذریعے الیکٹرال بانڈ سے جڑی تفصیلات کو عام کرنے کے حکم کے بعد کانگریس نے اس پر بھی سخت بیان دیا ہے کانگریس کے جنرل سیکٹری جائرام رمیش نے کہا کہ اس معاملے میں جس طرح ہر روز نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پی ایم ہفتہ وصولی اسکیم ہے جائرام رمیش نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرال بانڈ کتنا بڑا ہے یہ مسلسل واضح ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے جڑے حیرت انگیز معاملات سامنے آ رہے ہیں آج ہم الیکٹرال بانڈ گھٹالے میں بدنوانی کے چار طریقوں میں سے دوسرے وزیر اعظم ہفتہ وصولی اسکیم پر توجہ مرکز کر رہے ہیں جائرام رمیش نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ ایسی اکیس کمپنیاں جنہوں نے انفرورس میں ڈائریکٹیٹ ای ڈی اور محکم انکوم ٹیکسس جیسے مرکزی تفتیسی ایجنسیوں کی کاروائی کے بعد انتخابی بانڈز کی شکل میں چندہ دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دس نومبر دوہزار باویس کو ای ڈی نے دہلی حکومت کی شراب پالیسی میں مبینہ بے دبتگیوں سے متعلق منی لانڈنگ کی معاملے میں اروبیندو فارما کے ڈائریکٹر پی سر چندر ریڈی کو گرفتار کیا پانچ دن بعد پندرہ نومبر کو اروبیندو فارما نے الیکٹرال بانڈ کی شکل میں پانچ کارو روپی کا چندہ دیا جائرام رمیش کے مطابق نویک انجینئرنگ کمپنی لیمیٹیڈ نے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انکوم ٹیکسس محکمے کے ذریعے چھاپا مارے جانے کے چھ ماہ بعد اپریل دوہزار ونیس میں تیس کارو روپی کے انتخابی بانڈز خریدے انہوں نے مزید کہا کہ ساتھ دسمبر دوہزار تیویس کو رونگ ٹاسنس پرائیٹ لیمیٹیڈ کے تین یونیس پر انکوم ٹیکسس ریپارٹمنٹ نے چھاپا مارا گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو کمپنی نے ایک اڑو روپی کے پچاس الیکٹرال بانڈ خریدے اس سے خبل اس کمپنی نے صرف اپریل دوہزار اکیس میں چندہ دیا تھا واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ جزوں کی آئینی بینچ نے پندرہ فیبروری کو دیئے گئے اپنے ایک تاریخی فیصلے میں نامعلوم سیاسی فنڈنگ کی اجازت دینے والی مرکز کی الیکٹرال بانڈ اسکیم کو ختم کر دیا تھا بینچ نے اسے غیرانی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو الیکٹرال بانڈ کی تفصیلات کو عام کرنے کا حکم دیا تھا عدالت کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکٹرال بانڈ سے متعلق تفصیلات عام کر دیئے ہم ملک کو تقسیم کرنے والی سوچ کو ہرانا چاہتے ہیں تیجس ویادو کا بیان ممبے میں ہوئے بھارہ جڑونی آئے منزل اور انڈیا آلائنس کے جلزے آمے بیہار کے سابق نائب وزیر علا اور راشتر یاد انتظر کے لیڈر تیجس ویادو بھی شریک ہوئے اپنے خطاب میں انہوں نے بی جے پی اور مدی حکومت پر سخت تنقید کی انہوں نے کہا کہ ہم جو انڈیا آلائنس کے تحت ایک ساتھ آئے ہیں وہ مدی جی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اس سوچ کو ہرانے کے لیے آئے ہیں جو ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے جو ہمارے درمیان نفرت پھیلانا چاہتی ہے اور جو بھید بھاؤ پیدا کرنا چاہتی ہے ہماری لڑائی ذاتی طور پر مدی جی سے یا میشار سے نہیں ہماری لڑائی ان کے خلاف ہے جن کا آزادی میں جنگ میں حصہ کوئی حصہ نہیں لیکن وہ آج خود کو سب سے بڑا دیج بھکت بتاتے ہیں اور جیڈی لیڈر تیجس ویادو نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو نیایترہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج جبکہ مرکزی اجنسیوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے اور دھمکایا جا رہا ہے عوام اس کے ذریعے منتقب حکومتوں کو گرائے جا رہا ہے آئین و جمہوریت پر زبردست خطرہ منڈا رہا ہے ایسی حالت میں راہل گاندی نے بھارت جوڑو نیایترہ اور انڈیا آلائنس کے ذریعے لوگوں کو ایک ساتھ جڑا ہے نفرت کے محول کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی اس کے لیے ہم ان کے دل سے شکر گزار ہے جس ویادو نے کہا کہ آج ملک میں مہنگای و بیروزگاری کوئی بات نہیں ہوتی جبکہ اگر مودی جی سمندر کے اندر چلے جائیں گے تو سب طرف اس کے ہی چرچہ ہونے لگتی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم مودی حکومت سے ان کے وعدوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا دو کڑو نوکریوں کا کیا ہوا کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کا تو یہ گودی میڈیا اور بی جے پی کے لوگ ہمیں انرجی ڈرنک پی پی کر گالیاں دیتے ہیں ہم نے پٹنا میں جنو شراش ریالی کی جس میں دس لاکھ لوگ آئے اور آج کی ریالی بھی دیکھ کر بی جے پی کے لوگوں کو انرجی ڈرنک پینا پڑے گی معیز نے پھر ہندوستان پر کسا تنز مالدیب کے سمندری علاقے کی نگرانی باہری فریقوں کی فکر کا موضوع نہیں مالدیب کے صدر محمد معیز نے ایک بار پھر ہندوستان پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ مالدیب کے علاقوں کی نگرانی کسی بھی بیرونی فریق کے لیے تشویش کا باس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جزیرے کے ملک کی حفاظت کے لیے درون کی پہلی تائیناتی سمیت اپنے دفاعی افواج کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے صدر کے دفتر سے ایک پریس ریلیس کے مطابق مویز نے یہ تازہ ترین تفسریں مالدیب نیشنل ڈیفنس فورس ایمن ڈی ایف ایرکور اور بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں یو اے ویز کے لانچ کے موقع پر ایک تخریت سے خطاب کرتے ہوئے کہے مویز نے تخریب میں مالدیب کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا چین کے حامی مویز کی جانب سے ہندوستان مخالف بیان بازی تیز کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف سے تحفے میں دیئے گئے ہلیکاپٹر کو چلانے والے ہندوستانی فوجی اہلکاروں کے پہلے جتے کے جزیرے کے ملک سے واپس لوٹنے کے کچھ دن بعد صدر نے ایت افسرے کیے مویز نے کہا کہ مالدیب کوئی چھوٹا ملک نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک اپنے دائر اختیار کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے صدر نے کہا کہ مالدیب کوئی چھوٹی قوم نہیں کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر مویز نے کہا مالدیب ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور کسی بھی بیرونی فریق کو مالدیب کے دائر اختیار کی نگرانی کی فکر نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ مالدیب یہ قریبی تعلقات میں رکاوٹ نہیں آئے گی مویز نے کہا کہ ان کی حکومت کوسٹ گارٹ کے صلاحیتوں کو دگنا کرے گی فضائیہ کے بیڑے کو وساط دے گی اور زمین پر چلنے والی گاڑیوں اور پلاتفارم میں اضافہ کرے گی گزشتہ سال اپنا حضر سمال کے بعد مویز نے اندوستان سے کہا تھا کہ جزیرے والے ملک سے تخیبن نووت فوجیوں کو واپس بلالے لیپال کے سابق اسپیکر کشنا بہدر مہرہ سونے کی سمگلنگ کیس میں گرفتار سنٹرل بیورو آف ان انویسٹیگیشن نے سابق اسپیکر مونواز پارٹی گنایب صدر کشنا بہدر مہرہ کو ایک کونٹل سونے کی سمگلنگ کیس میں گرفتار کیا ہے سی بی آئی نے پیر کی صبح مہرہ کو ان کی رہاجگہ پر گرفتار کیا ہے گرفتار کے بعد مہرہ کو سی آئی بی ہٹکوٹر لائے گا جہاں ان سے پہنچ کچھ کی جا رہی ہے مہرہ کو آج ہی کارٹمنڈو کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے جہاں سے ان کا ریمان طلب کیا جائے گا سی بی آئی بی کے سربراہ اے ایج جی شیم گیاوالی نے کہا کہ سونے کی سمگلنگ کیس میں تحقیقاتی کمیٹی کی ریپورٹ میں کشنا بہدر مہرہ کی کردار کا ذکر کیا گیا اس ریپورٹ کی بنیاد پر مہرہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے مہرہ نیپال کے ایوان نمائندنگ کے سپیکر رہ چکے ہیں اس وقت وہ مانواز پارٹی کے نائب صدر ہیں مہرہ کی گرفتاری وزیراعظم پشپا کمل دہل پرچن کے گرین سگنل کے بعد عمل میں آئی مہرہ کا بیٹا راہول مہرہ سونے کی سمگلنگ کیس میں پہلے گرفتار ہو چکا ہے دونوں پر سونے کی سمگلنگ کرنے والے چینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا الزام ہے سی آئی بی نے دو دن قبل سابق نائب صدر کے بیٹے دیپیشپن کو بھی گرفتار کیا تھا سی آئی بی نے اس معاملے میں ایک درجن سے زائد چینی شہریوں کو بھی گرفتار کیا ہے پوٹین نے اپنی جیت پر پیٹ تپ تپ آئی جبکہ مخالفین نے کی تنقید پروس کے صدر ولادمیل پوٹین نے بھاری اکثر سے انتخابی فتح میں اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے جس پر جمہوری جواز نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تنقید کی جاتی رہی انتخابات کی بات کی ایک نیس کانفرنس میں پوٹین نے نتائج کے مغرب کی مخالفت اور یوکرین پر حملہ کرنے کے اپنے فرس ریکی توصیح کے طور پر پیش کیا پوٹین نے پھر کی صبح اپنے انتخابی مہم کے اٹھ کارٹر سے خطاب میں کہا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کتنا دھمکانا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کتنا دبانا چاہتے ہیں تاریخ میں اس طرح کا کبھی نہیں ہوا روس کے سنٹرل الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے پاس تقریباً ستیاسی فیصد اور تھیر تقریباً ساٹھ فیصد حلقوں کی گنتی ہوئی تھی نتیجے کا مطلب ہے کہ کتر سالہ پوٹین جوزف اسٹالن کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور دو سو سے زائد سالوں میں روس کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے رہنما بن جائیں گے مالدیپ کے انتخابات کے بیلڈ باکس بھارت سری لنکا ملیشیا میں بھی رکھے جائیں گے مالدیپ کے الیکشن کمیشن کے مطابق ہندہ پارلیمانی انتخابات کے لئے بیلڈ باکس بھارت سری لنکا اور ملیشیا میں بھی رکھے جائیں گے الیکشن کمیشن نے کہا کہ گیارہ ہزار مالدیپ کے باشندوں نے اپنے پولنگ اسٹیشن کو منتخل کرنے کے لئے دوبارہ ریجسٹیشن کرنے کی درخواست کی ہے میڈیا ریپورس میں کمیشن کے نوٹیفیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ 21 سپریل کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لئے لوگوں کو اپنے پولنگ اسٹیشنوں کو منتخل کرنے کے لئے دی گئی چھ دن کی مدت ہفتے کے روز ختم ہو گئی کمیشن نے کہا کہ مالدیپ کے انتخابات کے لئے بیلڈ باکس کرالا کے دارو لکومت ریونتا پورم سری لنکا کے کولمبو اور ملیشیا کے کولولمپور میں بھی رکھے جائیں گے کیونکہ تیر نمو مالک میں سے ہر ایک میں کم از کم ایک سو پچاس افراد اوٹ ڈالنے کے لئے دوبارہ ریجسٹر ہوں گے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جنرل حسن زکریہ نے کہا کہ پہلے کی طرح بہت سے لوگوں نے سری لنکا اور ملیشیا میں ریجسٹرشن کرائی ہے تیرونتا پورم ہندوستان میں ایک سو پچاس لوگوں نے اندراج کریا ہے اس لئے ہم نے وہاں بیلڈ باکس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے پھر کہا اس بی آئی کو نیومریک نمبروں سمیت تمام تفصیلات دینی ہوں گی سپریم کورٹ نے سیاسے جماعتوں کو عطیات میں شیفافت کی فریاؤں سے مطالق ذرخاص نوپت و انرافیلوری دوہزا چوبیس کے اپنے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے پیر کو دوبارہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرال بانڈز کو غیرانی قرار دینے کے ساتھ جاری کرنے والے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس بی آئی کو الفا نیومریک نمبروں سمیت تمام تفصیلات ظاہر کرنے کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا چیف ڈسٹی ڈیوائی چندر چور اور جسٹی سنجھو کھنہ بی آر گو گوئی جب ہی پاردیوالا اور منوج مشرہ کی بینک نے ان تفسروں کے ساتھ اس بی آئی کے چیئرمن اور منیجنگ ڈیریکٹر کو جمعرات تک حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی کہ انہوں نے الیکٹرال بانڈ سے متعلق سبی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے آئینی بینچ نے کہا کہ اس بی آئی کے بانڈ کی خریدہ جاری اور رسیدوں کی سلسلے میں تمنام تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت ہے گرد سپریم کورٹ نے بارہ اپریل دوزار ونیس کے عبوری حکم سے قبل الیکٹرال بانڈ کی تفصیلات کا انکشاف کرنے کی دلخواست کو مسترد کر دیا آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے چیرمین مولانا صوفی خیرودین خادری نے امام موزن میں رمضان راشن کرز تقسیم کیے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر تنظیم مولانا صوفی خیرودین خادری نے کہا کہ ان کے پاس تلنگانا کے مختلف عدلہ سے آئے ہوئی چار سو درخواستیں ہیں اس بار سو کرز تقسیم کیے گئے دوسرا ازلاس جلد ہوگا آج مرکزی دفتر آل انڈیا صوفی علماء کونسل میں ریاست تلنگانا کے مختلف علاقوں کے امام موزنین میں راشن کرز تقسیم کی گئی اور اس سال ہمارے دفتر میں خریب چار سو کے خریب درخواستیں جو نہ آئے ہوئی ہیں جس میں سے آج ہم پہلی خص کی طور پر سو امام موزنین میں یہ راشن کرز تقسیم کیے گئے اور تین سو کے درخواست سے ابھی زیر طلب ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھا ہے کہ آج ہمارے لوگ بڑے بڑے مدارس میں ہزاروں روپیہ تیاں دیتے ہیں لیکن اپنے محلے کے مساجد کے لیے توجہ جو نہ نہیں دی جا رہی ہے تو میں اس پریشمیٹ کے ذریعے تمام اہل خیر حضرات سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اس مہم میں آپ بھی شامل ہو جائیے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ آج ہم جو پہلی خص جو جاری کی ہے اس میں صرف پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان تنخواہیں ہیں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے ہم ان کے بیانات بھی لکات کیے ہیں اور میڈم تو آپ کے سامنے پورا معاملہ ہوا ہے تو یہ اتنی بڑے افسوس کے بات ہے کہ آٹھ ہزار روپے سہ ہزار سات ہزار روپے میں وہ گزروخات کیسا کریں گے اور رمضان کا مہینہ کیسا گودھا ریں گے اور اس رمضان کے مہینے میں اب حکومت کی طرف سے جو مدد ملنے کی توقع وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ الیکشن کونٹ آ گیا ہے تو ایسے حالات میں ہمارے اہل خیر حضرات جو زکاة نکالتے ہیں ان کا فریضہ یہ ہے کہ اولین وقت میں زیادہ سے زیادہ اہمہ موزنین کے لیے آئیے بڑھیں اور آل انڈیا سوفی علمہ کونسل کا تاؤن کریں کونٹاک نمبر ہے نین سیون زیرو تری ڈبل ٹو ایٹ ڈبل ون ایٹ ون ون سیون ون زیرو ڈبل نین کچھ ہوا تھا لیکن اس سال وہ نہیں ہوا تو آپ کے ہم سپ آپ کو راشن دے رہے ہیں اور ہم یہ امید لگتے ہیں کہ جیسا بھی انتظام ہوں گا آگے ہم وہ بھی جو نا ہمارا ارادہ ہے وہ بھی آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ انتظام ہوا ہے وہ جو نا دے رہے ہیں اور یہ پہلی پیش جو ہے نا اس میں تقریباً پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کی جن کی تنخواہیں وہی ہیں اب اس کے بعد میں تنسدار کے ضمورے کو لیں گے اور پھر اللہ تعالی جو نا کچھ مدد کریں گا تو اور بھی جو نا آگے ایک سلکلہ جاری رہیں گا میں شبعے ادا کرتا ہوں ہمارے عزمان شاگرہ صحابہ کا اور جناب سکندراللہ خان صاحب کا عرمان مرتوزہ علی صاحب کا اور عبدالکلی صاحب کا آپ نے ہمارے احمام مرزمین کے لیے وقت نکالا ہے میں سکندراللہ خان صاحب سے میں خائش کرتا ہوں کہ جو لوگ گھر پر اوٹ دینا چاہتے ہیں وہ باویس اپریل تک اپلائے کریں سلنگانہ کے ریاستی انتقابی افسر وکاسراد نے انکشاف کیا کہ جو لوگ ای سی آئی ٹی میں اوٹ دالتے ہیں وہ باویس اپریل تک درخواست دیں انہوں نے کہا کہ آرو پر پوسٹل بیلٹ ٹرنٹنگ ہوگی اور اوٹنگ کے لیے فارم ڈی تقسیم کہہ دائے گا بتایا گیا کہ گزشتہ انتقابات میں دو لاکھ نو ہزار لوگوں نے پوسٹل اور ہوم اوٹنگ کی تھی انہوں نے کہا کہ ریاست میں پچیسی سال سے زیادہ عمر کے ایک لاکھ پچیسی ہزار بزرگ اور پانچ لاکھ چپیس ہزار مادور اوٹر سے مادور اوٹنگ کی تھی پوسٹل بیلٹ ملتے ہنگلے نیوز بلٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانا نیوز ٹوڈے